جو میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ ہزار وٹ سے زیادہ ہوتی ہے ہزار الفاظ سے زیادہ وزن رکھتی ہے اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کمرہ یا ہال ہے جہاں پر عام طور پر وہ میٹنگز کرتے ہوں گے وہاں پر بیٹھیں دونوں اور پیچھے جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ ہے فال آف تھاکہ کی یعنی کہ مشرقی پاکستان اور یہ بھارت کے آرمی چیف یہ شیل پیش کر رہے ہیں یہ بھارت کی ان کا ہیڈ پارٹر وغیرہ ہوگا اب پیچھے جو آپ تصویر نظر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پیچھے تصویر ہے جی سرکوت دھاکہ کی فال آف دھاکہ کی اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ سرنڈر کے پیپرز وغیرہ سائن کر رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان لوگوں کو یہ کس طرح ابھی بھی پاسٹ میں رہتے ہیں کس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ان کے اندر جو جذبات ہیں کہ مطلب یہ اس کو بہت بڑی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بنگلہ دیش علیدہ ہوا تھا اور یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ موف آن کریں چیزیں آگے بڑھ گئی دو کومی نظریہ ختم ہو گیا تو اب بس آگے چلیں لیکن خود یہ ابھی بھی وہیں پہ فسے میں تو دوستو اس ویڈیو میں پانکے دیکھیں گے آپ نے چھوڑے سے چھوڑے کلپ دیکھیں ہیں پاکستانی جنرلسٹ عجیب طریقے سے رو رہے ہیں بھارت کے آرمی چیف کی یو اے ای اور اومان کے آرمی چیف کے ساتھ ابھی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جس روم میں ہوئی اس کے پیچھے ایک پکچر تھی اس پکچر کو لے کر ان کا رونہ دیکھ کر آپ کو دیفنیٹلی مجھا آنے والا ہے اس پیسلی جو میل جنرلسٹ ہے تو چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کنیتے بھاگ نہیں کرتے ہیں کچھ بات پیشل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا آپ ایک پکچر دیکھ لیں تو آپ کو وہ سب بتا دے گی جو کم از کم ون تھاؤزن ورڈز پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ بات سچ بھی ہے تو میں نے جو پکچر دیکھی ہے جو تصویر دیکھی ہے ایک خبر کے اندر وہ ایک ہزار نہیں وہ تو شاید کئی ڈیکیٹس پر بھاری ہے وہ تصویر وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو خبر بتاتی ہوں دیکھیں ایک دو خبریں انڈیا کے حوالے سے ہو جائیں وہ یہ ہیں کہ میڈل ایسٹ انڈیا کی طرف کھنچا چلا آ رہا ہے ویسے تو ہم جانتے ہیں انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور اتنی بڑی مارکٹ کو ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں پر وہ بھی انویسمنٹ کرے اس سے فائدہ اٹھائے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا سے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں بہت بڑا ان کا ٹریڈ کا ایک والیوم ہے جس میں کہ ہم اکثر اوقات اس کے برباد بھی کرتے رہتے ہیں ہم کمپیریزن بھی کرتے ہیں پاکستان سے بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو یو اے ای اور سعودی ری بھی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے انڈیا کی جانب کھچے چلے جا رہے ہیں وہاں پر انویسمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پر جو ہے وزٹس ہو رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں تو یہ خبر سامنے آئیے کہ یو اے ای جو ہے وہ ایٹین آف فیب کو وہاں پر ایک ورچول سمٹ ہے جس میں ایک اگریمنٹ ہوگا جس کے تحت 100 بلین ڈالر سے زیادہ انویسمنٹ یو اے ای وہاں پر کر رہا ہے اور جو فری ٹریڈ پیکٹ ہے ان کا اس کے بعد اس اگریمنٹ کے بعد مزید بھی جو ان سے انویسمنٹ دیکھی جا رہی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں یعنی اگر اگلے دو سالوں میں آپ کریں گے 100 بلین ڈالر سے کہیں زیادہ ان کی ٹریڈ کا اور ان کے جو اگریمنٹ سے اس کا والیوم ہو جائے گا ایک تو یہ بات دوسری ایک اور بہت اہم بات ایک اہم وزٹ جو انڈیا میں ہوا وہ تھا سعودی چیف آف لینڈ فورسز لیفٹینن جنرل فہد بن عبداللہ انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہے یہ ایک بہت ہی اہم وزٹ ہے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے انڈیا میں سعودی عربیہ کے آرمی چیف کا یا جو کمانڈر لینڈ فورسز کمانڈر ہیں ان کا وہاں پر جانا وہاں پر وزٹ کرنا وہاں کے آرمی چیف سے ملنا ان سے ملاقاتیں کرنا وہاں پر بائی لیٹرال ٹاکس کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے بڑی اہم پیش رفت ہے اور یہ تو سب کچھ ہے لیکن اب میں آتی ہوں اس طرح جو میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ ہزار وٹ سے زیادہ ہوتی ہے ہزار الفاظ سے زیادہ وزن رکھتی ہے تو اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ جہاں پر انہوں نے ملاقات کی ہے فہد بن عبداللہ جو ہیں لیفٹین جنرل جو کے لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں اور ان کے آرمی چیف جو انڈیا کے ہیں انہوں نے جس جگہ پر میٹنگ کی ہے وہ میں تصویر آپ کو دکھائی دیتی ہوں آپ کو پتا چل جائے گا تصویر میں آپ کو وہ دکھائی دیتی ہوں یہ ہے وہ تصویر اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کمرہ یا ہال ہے جہاں پر عام طور پر وہ میٹنگز کرتے ہوں گے وہاں پر بیٹھے ہیں دونوں اور پیچھے جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ ہے فال آف تھاکہ کی یعنی کہ مشرقی پاکستان جب الہدہ ہوا تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا دو حصوں میں اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا یہ اس وقت کے اس جگہ کی اور اس وقت کی تصویر ہے جس کو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک سرینڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا اور تنس کے طور پر استعمال کیا جاتا یعنی اس کو یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے سرینڈر کیا انڈین فوج کے سامنے اچھا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بھلایا تو نہیں جا سکتا نہ آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جنرل نیازی ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر جو سگنیچر کر رہے ہیں وہ جو ایک مشہور و معروف مشہور عالم ڈاکیومنٹ ہے اس کے پر پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں پورے جو یہ تصویر ہے اس کو ہم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انڈیا تو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ تو اکثر جگہوں پر اس کا ذکر اور استعمال کرتا رہتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں حقیقت کو ماننا چاہیے اس کے اوپر تو ہم نے بڑے بڑے پروگرامز کی ہیں اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کر ماضی کی طرف پاسٹ کی طرف کہ کیا کیا کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے ابسیسٹ ہیں پاکستان کے ساتھ کہ وہ کسی بھی موقع کے اوپر پاکستان کو نہیں بھول سکتے اب انہوں نے اپنے مہمان کو کس طرح شرمندہ کیا یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو سعودی آرمی چیف کو ایک شیلڈ پیش کی جارہی ہے اور یہ بھارت کے آرمی چیف یہ شیلڈ پیش کر رہے ہیں یہ بھارت کی ان کا ہیڈ پارٹر وغیرہ ہوگا اب پیچھے جو آپ تصویر نظر آپ کو نظر آرہی ہے وہ پیچھے تصویر ہے جی سکوت ڈھاکا کی فال آف ڈھاکا کی اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ سرنڈر کے پیپرز وغیرہ سائن کر رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان لوگوں کو یہ کس طرح ابھی بھی پاسٹ میں رہتے ہیں کس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ان کے اندر جو جذبات ہیں کہ مطلب یہ اس کو بہت بڑی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بنگلہ دیش علیدہ ہوا تھا اور یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ موف آن کریں چیزیں آگے بڑھ گئی دو کمی نظریہ ختم ہو گیا تو اب بس آگے چلیں لیکن خود یہ ابھی بھی وہیں پہ فسے میں اور اس کو ایز ای اچیفمنٹ اپنی دکھاتے ہیں اور کس جگہ پہ انہوں نے یہ تصویریں لگائیں گے اب پاکستان میں اگر سعودی آرمی چیف آئیں گے تو کیا ہم پیچھے ابھی نندن کی تصویر لگا کے ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے گلگت بلتستان کی تصویر لگا کے جو بھارت سے پورا لے لیا اس کے علاوہ کہ آدھے سے زیادہ جو کشمیر بھارت سے پورا لے لیا اس کی تصویر لگائیں گے پینسٹھ کی جنگ کے اندر جو کچھ کیا اس کی تصویر لگائیں گے جو ان کی دیگر چیزیں تھی کلبوشن کی تصویر لگائیں گے کبھی بھی نہیں لگائیں گے اس لیے کہ پاکستان کے سر کے اوپر بھارت سوار نہیں ہے ان کے سر کے اوپر ہر وقت پاکستان سوار رہتا اور دوسرا اگر آپ سعودی آرمی چیف کو بھی تو دیکھیں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی دیکھیں ان کے لیے بھی یہ یقیناً کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب پلیزنٹ موقع نہیں ہوگا کہ آپ ایک دوسرے ملک میں گئے ہیں وہاں پہ ایک اور ملک کے حوالے سے اس طرح کی تصویر لگا کے اس کے سامنے کھڑا کر کے میرے ہی تصویر کھینچی گئی ہے اور پھر اس کی تصویر جاری بھی کی گئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات ہیں تو سعودی آرمی چیف کو بھی شرمندہ کیا گیا پاکستان کو بھی شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس سارے اپیسوڈ کے اندر ایک چیز واضح ہوئی اور وہ ہوئی ان کی روایتی کم ظرفی کہ یہ کتنے نیرو مائنڈڈ ہیں اور کس قسم کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ رول کرتی ہے کس قسم کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ پاور میں ہے کہ یہ ہر وقت پاکستان obsesت ہیں پاکستان centric ہیں اگر ان کا میڈیا دیکھ لیں تو وہ بھی پاکستان centric اگر ان کی فوج دیکھ لیں وہ بھی پاکستان centric اور باتیں کرتے ہیں کہ جہاں ہم چائنہ سے مقابلہ کریں گے چائنہ سے تو آپ اگلے چھے سو سال میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ پاکستان سے مقابلہ کریں اس میں بھی آپ کو اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ اتنے چھوٹے ہیں آپ کہ آپ اس اہم موقع کے اوپر بھی پاکستان کی تصویر پیچھے لگا کے اپنی کوئی بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے آپ کی کم ظرفی کو اچھا اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی یہ گئے تھے ان کے آدمی چیف وہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوئیں ان کو شیلز پیش کی گئیں کہ آپ کو پیچھے کوئی ایسی تصویر نظر آئی جس کو سعودی عرب نے کبھی شکست دی تھی صدام حسین سے ان کی جنگ ہوئی تھی یا مقلب کسی جگہ پہ نہیں میں بہت ساری آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں کبھی بھی جو محضب کنٹریز ہوتے ہیں کیا آپ پینٹاگون میں جائیں تو پیچھے انہوں نے گربا چوف کی تصویر لگائی ہوگی کہ ہماری وجہ سے جو ایک والڈ وار کے بعد ہم نے روس کو توڑ دیا یا کسی اور آپ محضب ملک میں جائیں برطانیہ میں جائیں تو انہوں نے پیچھے کوئی فال آف جرمنی کی تصویر لگائی ہوگی کہ کس طرح ہم نے جرمنی میں کیا کیا تھا یا امریکہ جاپان نے پر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا پاکستانی جرنلسٹ کس طریقے سے مطلب ریاکٹ کر رہا تھا اسپیسلی میں میل جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی کا کہنا ہے کہ انڈین کتنے نیرو مائنڈڈ ہے یہ پکچر ابھی تک لگا رہے ہیں بھائی یہ پکچر انڈین آرمی کی مطلب گورب کی ایک گورب جو گورب شالی تحاس رہا ہے اس کا ایک پرتیخ ہے definitely ہم لگائیں گے اور ہمیسہ دکھائیں گے آپ کو بتا تو ایسا انڈین آرمی نہیں کرتی تھی لیکن حال فلال میں آپ کو پتا ہوگا جب سے وہ جب عوینندن نے پاکستانی ہوای جہاج کو مارنے کے لیے پاکستان کے اندر گھوسے تو definitely obviously وہاں پہ انہوں نے ان کا مارا ایک جہاج اور اس کے بعد ان کے جہاج کو بھی ہٹ کر گئی مسائل اور وہاں پر وہ سرکچت لینڈ کر گئے لیکن پاکستان نے تی یہ وہ فلال میں ٹھکانا کتنا آپ نے دیکھا ہوگا کتنا سوسل میڈیا میں ان کے جو سوسل میڈیا واریر ہیں especially ان کے جو آرمی چیفوں اس ٹائم پہ بہپ کر رہے تھے اگر انڈیا ایسا کرنا چاہتی تو انڈیا کب سے ایسا کرتی یہ پکچر کتنا دیکھاتی لیکن آپ اگر چھوٹا سا کریں گے تو ہمارے پاس تو آپ کی آرمی کے جو مطلب کارنا میں ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سارے ثابت ہیں آپ کے تیران نوے ہجار سینج جس طریقے سے گھٹنے ٹیک کر بندوق ڈالی ہے وہ definitely ہمیں دکھانی چاہیے دوستو اگر آپ دیکھیں ید اتحاس کی ہسٹری دیکھیں بہت بڑے بڑے ید اتحاس کی ہسٹری دیکھیں اگر ہوں پرانی ہسٹری کی بھی دیکھ لیں تو اتنا بڑا بات میں سامنے پر سائد ہی کسی آرمی نے کیا ہو تو definitely یہ پکچر ہمیں دکھانی چاہیے یہ ہمارے گوراو سالی اتحاس کا ایک حصہ ہے جو آرمی نے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ انڈین آرمی اس ٹائم پر کتنی تھی وہاں پر کس طریقے سے سٹریٹیجی بنا کر ہم نے ان کو سرنڈر کروایا تھا حالانکہ پاکستانی اتنے بے بکوف اتنے جائل ہیں مطلب یہ لوگ اتنے جاہل ہیں ان کا سرنڈر ہوا یہ بات تو مان رہے ہیں لیکن ان اتنے جاہل ہیں کہ وہ کم تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو ان لوگوں کا جاہلپن کس طریقے سے یہ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ ایک مسلم دس کافروں کے برابر ہے یہ وہ فالانہ ٹھکانہ ہم مسلمان ہیں ہم نے یہاں راج کیا وہاں راج کیا ان نے تو راج نہیں کیا آپ کو بھی بتا ہے سب کوش ہسٹری جالا بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو راج کے ٹائم پر جب سپیسلی انویڈرز تھے انہوں نے مار مار کے کیا ہے ان کے اوپر راج اور ان کو بنا دیا ہے مسلمان تو یہ چیزیں تو اب اس ٹاپک کا ہے ویڈیو کا ٹاپک کا حصہ تو ہے نہیں لیکن آپ پاکستان کے جنرلسٹ کو سنیے اور کس طریقے سے یہ رو رہے وہ انجوئے کریے